موسیقی 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 سیل وال کا سٹرکچر کے بارے میں سیل وال کے بارے میں بات کریں سو اس سے پہلے ہم نے سیل کا انٹرڈیکشن پڑھا سیل تھیوری پڑھی اور سیل میمبرین کا سٹرکچر بھی سٹیڈی کیا تھا آج ہم سیل وال کے بات کریں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیل وال ہوتی کن کن میں ہم نے یہ بات کی تھی they are present in animal cells نہیں animal cells میں نہیں ہوتے بلکہ they are present in plant cells پودوں کے خلیوں میں موجود ہوتی ہیں plant cells اس کے علاوہ fungi میں بھی ہوتی ہیں اور bacteria میں بھی ہوتی ہیں بیکٹیریا جو کہ ان کا دوسرا نام کیا ہے جسے ہم پروکریارس بھی کہتے ہیں سو سیل وال کن کن میں موجود ہوگی plant cells میں ہوگی fungi میں بیکٹیریا میں اور اب ہم بات کرتے ہیں کس کس سے بنی ہوگی مثلا پلانٹ cells جسے سیل وال ہے سیلولوز فنجائی کی جو سیل وال ہوگی وہ کائٹن سے بنی ہوگی جبکہ بیکٹیریا جونسا ہے یہ پیپٹائیڈو گلائکین اور میورین اس میں یوز ہوتا ہے یعنی پیپٹائیڈو گلائکین اور میورین سے بنی ہوتی ہے سو پلانٹ سیل وال کیسے بنی ہیں سیلولز سے سیل ٹھیک یہ آپ نے دوسرے ٹیپٹر میں پڑھا ہے کہ سیلولز کیا ہوتا ہے اس میں پولیمر اس میں پولیمر مالکیوز کائٹین بیسی میں لے پولیمر پیپٹائیڈو گلائکین بھی پولیمر اس میں پروٹین اور کارباوڈیڈ یہ تین سیلولز ہیں جن کے اندر سیل وال ہوتی ہیں اس میں چیپٹر کے اندر ہوتا ہے جو بیسک فوکس رہے گا وہ پلانٹ سیل وال پہ ہوگا وہ بھی فوکس ہوتا پلانٹ سیل وال ہم نے پچھلے ٹاپک اندر سیل میمبرین پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے بات کی تھی جو پلانٹ کا سیل ہے اس کی جو آؤٹرموس بانڈری ہوگی وہ کون بنائے گا سیل وال یعنی سیل میمبرین جو انسی تھی وہ سیکن آؤٹرموس تھی سیل میمبرین سیکن آؤٹرموس بانڈری صحیح اور جو سیل وال ہوگی یہ فرسٹ آؤٹرموس بانڈری سب سے آؤٹرموس بانڈری میں آئی اس کے لابے اس کے لابے اس کے لابے ایک سینٹرل ویکیول تھا لارج ویکیول ایک نیوکلیس ہوگا نیوکلیس پھر اب جو سیل وال ہے اب ہمارا تارگٹ سیل وال ہے سیل وال کے آؤٹر بانڈری جو انسی میں پاس سیل وال ہے سو اس سیل وال کے سٹرکچر اور اس کے فنکشن کے باہر میں پڑھیں گے لائک یہاں پر ایک اور ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ایک سیل یہ ہے سیمریلی ایک سیل یہ تو یہ بیچ میں جو بانڈری سین سیل وال ہے جس کے اندر پریمری سیل وال نظر آ رہی ہے سیل وال کو سکر سیل وال کچھ ان کے اندر پورز ہوتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو دو پریمری سیل وال کے تجمیان ایک میڈل لیمینا بھی موجود ہے ٹھیک ہے نہیں اوپر بھی پریمری سیل وال ہے نیچے بھی پریمری سیل وال ہے بیچ میں میڈل لیمینا میڈل لیمینا یہاں پر گلو کا کام کرتا ہے یعنی ہم اگر سیل وال کو ڈوائیڈ کریں تو سیل وال میں سب سے پہلے آجائے گا پریمری سیل وال اسی طرح سکینری ہوا اور بیچ میں میڈل لیمینا میڈل لیمینا کیا کر رہا ہے بھلا یہ گلو کا کام کر رہا ہے اور کونسی وال ہے جو کہ سائٹو پلازم سے اٹیچ ہے جو سائٹو پلازم سو اگر آپ دیکھیں تو سکینری سیل وال ہے یعنی جو سائٹو پلازم کے یا کہہ لیں گے اس کے ساتھ سل میمبرین اٹیچ ہوگی یہاں پر بیچ میں کیا ہوگی ایک اور سل میمبرین اٹیچ ہوگی اگر میں بنانے کی کوشش کروں یہاں پر سو جو انر لائننگ ہوگی یہ کس کی ہوگی سل میمبرین تو سکینری سیل وال آٹیچ ہوگی سل میمبرین سے اندر کی جانب باہر کی جانب اس کے پرائمری سیل وال ہوگی اور دو پرائمری سیل وال کے درمیان میڈل لیمیلا ہوگا تو اس طرح یہ پلانٹ سیل آپس میں ارینج ہوئے ہوتے ہیں سو اب ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ بنیں کس طرح ہوتے ہیں مثلا جو پرائمری سیل وال ہوتی ہیں ان کے اگر آپ سٹرکچر کی ڈیاگرام دیکھیں ٹھیک ہے یہاں میں نے بنائی بھی ہے ایک یہ ڈیاگرام بھی ہے جس کے اندر آپ کو میں نظر آ رہا ہوں کہ تین سیلز ہیں آپس میں جڑے ہوئے اور ان کے دمیاں میڈل لیمینا ہیں اس طرح پرائمری سیل وال ہے پیچ میں سکینری سیل وال ہے اور اندر سل میمبرین ہوگی اور اس نے پھر پلازم میمبرین کو لیتا کیا ہے لائک یہ لپیڈز بائیلے ہے اور پھر سکینری سل وال اس نے لیتا کیا ہے ٹھیک یعنی یہ پلازم میمبرین ہوگی پھر اندر والی پھر یہ جو جن کے پر میں ریڈ نشان لگا رہا ہوں یہ آپ کے سکینری سیل وال کی پارٹ بن جائیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو سلیلوز فائبرز ہیں سلیلوز کے دھاگے ہوتے ہیں پرائمری سیل وال آپ کو باہر نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد میڈل لیمیلہ جو کہ گلو کا کام کرتی ہے میڈل لیمیلہ اس ایکچنگ کے لئے دو سیلز کو جوڑنے کے لئے کام کرتی ہے ٹھیک پرائمری کے اندر کیا شامل ہوتا ہے اگر ہم یہ دوسرے طرف ڈیاغرام دیکھیں اسی پرائمری سیل وال کی اسٹریکچر یہاں پر انہوں نے دیا ہوئے اس میں پیکٹین شامل ہے سیئے کراس لکنگ گلائکینز ہیں اور سلیلوز مایکرو فائبرز ہیں ٹھیک یعنی ان تین چیزوں سے مل کے بعد جس کے زیادہ تر پورشن سلیلوز کا ہوتا ہے یہ آپ کو دھاگے سے نظر آ رہے ہیں بندل سے بنے ہوئے ہیں جو کہ لامنی چونڈل اور cross sectional پڑھے ہیں بیچ میں ان کے پیکٹین موجود ہے پیکنگ کے لئے جو جود ہو رہے ہیں اور چھٹ چھٹے آپ کو یہاں پر کراس لکنگ گلائکینز جو اپس میں کراس اس طرح یہ پرائمری سیل وال کا سٹریکچر بنتا ہے سکینڈری کا سٹریکچر یہاں پر نہیں لیکن سکینڈری کے اندر کیا کیا آتا ہے اس میں بھی یہ سالٹس اس کے اندر انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں سالٹس ہوتے ہیں پھر آئینز ہوتے ہیں سلیکا ویکس سلیکا ہو سکتے ہیں ویکس آسکتی ہے کیوٹین لگنین آسکتی ہے جب پلانٹسل ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو نیا سل ہوتا ہے اس کے اندر پرائمری سیل وال زیادہ ہوتا ہے سکینڈری سیل وال کا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر سالٹ کی ڈیپوزیشن ہوتا جاتا ہے ایکیوٹین لگنین وغیرہ اس کے اندر جم ہوتا جاتا ہے تو وہ بہت موٹی سی لیئر سی بنتی ہے یعنی پلانٹس ممبرین کے باہر اور یہ پھر کہہ لیں کہ سکینڈری سیل وال بن جاتی ہے اب یہ سیل وال بناتا کون ہے یعنی زہری بات ہے اس کے بنانے کس کا کردار ہوگا تو وہ ہی سیل خود بناتا ہے یعنی سیل کے اندر سے ہی یہ سیل وال بنتی ہے یعنی سیل اپنی سیل وال خود بناتا ہے اس کا پروٹوپلازون سیل وال بناتا ہے کس سے بنیں گے ذہر بات ہے اس میں چھٹ چھٹے مالیکوز اٹیچ ہوں گا گلوکوز کے مالیکوز اٹیچ ہونے کے بعد سیل لوز بنائیں گے اور پھر واپس میں لنک اپ ہوں گے اور اس طرح ہمارے پاس سیل وال کا سٹرکچر بنے گا اب سیل وال کا فنکشن پڑھتے ہیں سیل وال فنکشن 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 آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کیا کیا ہوگا ذہر بات ہے کورنگ ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا پروٹیکٹ کرے گا سیل کو کیا کرے گا پروٹیکٹ سیل کی سب سے پہلے پروٹیکشن کا کام آجائے گا سیل کے انر جو پارٹس ان کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا ایک اور چیز اس کا جو سیل وال کی آپ کو ذہن میں رہنے چاہے that is the dead part of the cell it is the dead part of the cell non-living part بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ کوئی خاص فیزیولوجی میں انوال نہیں ہوتا they are non-permeable اس کی کس طرح مزید اکسپین کریں کہ they are non-permeable جس طرح ہم نے سر ممرین میں پڑھا تھا کہ وہ allow کرتے تھے صرف ان substances جو required ہوتے تھے selectively permeable لیکن یہ جنس ہے non-permeable ہوتا ہے اس میں سے ionic compounds بھی پاس ہو سکتے ہیں glucose وغیرہ water وغیرہ کوئی بھی ہے اس میں سے پاس ہو جائے گا کسی کو block نہیں کرے گا کسی کے رستے میں رکھاوار نہیں ڈالے گا تو یہ protection پروائیڈ کرتا ہے non-permeable ہوتا ہے اور زہری باتہ strength پروائیڈ کرے گا humans یا animals سکیلیٹن ہوتا ہے ہمارے اندر ہے دھانچہ جس کے لئے ہم کھڑے رہتے ہیں لیکن پلانٹ بارڈی کے اندر کوئی اس قسم کی ہڈیاں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں اس کو کھڑا رکھنے کے لئے پھر اسی طرح کے polymers required ہوتے ہیں یعنی millions of cells ہوتے ہیں جو آپس میں لنک اپ ہوئے ہوتے ہیں ان millions of cells کو کھڑا رکھنے کے لئے glucose جو cellulose کا مالکیول ہے جو کہ ان کے cell wall کا پارٹ ہے یہ سے مضبوطی دیتا ہے یعنی اسی وجہ سے یہ کھڑے رہتے ہیں اس کے لئے ترگر بیئر کرتا ہے ترگر آپ نے 9 10 میں پڑا ہو چھوٹی کلاسز کے لئے کہ ترگر پریشر کیا ہوتا ہے جب پانی زیادہ جمع ہو جائے سیل کے اندر وہ اپنی باہر دیواروں میں پریشر کرتا ہے ترگر پریشر کو بیئر کرنے کے لئے ہمارے پاس یہی سیل وال ہوتے ہیں اگر یعنی سیل وال نہ ہو تو سیل ریپچر ہو جائے یعنی زیادہ ترگر پریشر کرنے سیل ریپچر ہو سکتے ہیں اس کے لئے اس کا کیا فنکشن ہے شیپ پروائیڈ کرے کا زہری سے بات ہے یعنی جس قسم کی سیل وال ہوگا اسی قسم کا ہمارے پاس شیپ آئے گا اگر سیل وال سیلنٹریکل ہے تو سیلنٹریکل شیپ میں ہمارے پاس سیل آئیں گے جساں ظاہرم اور فلوئی میں ہوتے ہیں اگر سیل وال ہمارے پاس ہیگزاگونل شیپ میں ہے یا راؤنڈ ہے تو ہمارے پاس اس قسم بھی شیپ آئے گی سو یعنی سیل وال کیا کا کام ہوگا ہے تو پروٹیکٹس کے اپنے انر انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی دوسرا یہ نان پرمیابل ہے کسی کو بلاک نہیں کرے گی دوسرا یہ سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گی سٹرنٹھ میں میں نے جیگ نہیں ڈالا سٹرنٹھ سو سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گی یعنی مضبوطی دے گی ترگر پریشر کو بیئر کرے گی ترگر پریشر کو بیئر پرداشت کرے گی اور سیل شیپ کو مینٹین کرے گی یعنی یہ اس کے مینٹیننس میں کام ہو جائے گا سو اگر ہم کہیں اپنار سیل میں سیل وال نہیں ہوتے تو کیا ہوگا ایک تو وہ نان پروٹیکٹس ہوں گے سو سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گا دوسرا ان میں سٹرنٹھ نہیں ہوگی یعنی سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گا ایک سکلٹن سے بنتا ہے وہ نہیں بنے گا ترگر پریشر بیئر کرے گا اس سے ان کی شیپ نہیں ہوگی مثلا بہت سال کے لئے شیپ بہت ریکوائیڈ ہوتی ہیں زیرہ ام و فلوائیڈ ان کے لئے شیپ بہت ریکوائیڈ اچھا اب ہم روایز کر لیتے ہیں اس کے لئے پڑا لائک میں اللہ ہم نے کر رہا ہے پڑا لائک ہم نے چاہتے ہیں پلانٹ سلٹھ پڑا بیا فنجائی اور بیکٹیریا میں اسے پڑا لائک ترجہ گوائی ٹھیکوں outras میں پڑا لائک کے اپار میں فرک پڑا لائک نے وہایں پڑا لائک کے اپار میں کیا پڑا لائک ترجہ اپروто ہٹا ہے خ Resource اسے پڑا لائک ہوتے م~! فرس نوائل رکھوں پڑھا ہوگا پولیمرو کلوکوز یعنی سمال یونٹس کلوکوز کے جوڑتے ہیں تو ہمارا پاس سرولوز آتا ہے سرولوز کے بعد فنجائی یعنی یہ ڈیکمپوزز کی کیڈگری میں آتا ہے فنجائی کے اندر کائٹین ہوگی بیکٹیریاں جو اندر پروکریاد اس میں پپٹائیڈو گلائکیں یا پھر میورین کی لئے ہوگی پلانٹ سلوال ہمارا مین فوکس ہے اس چپٹر کے اندر تو ہم نے کہا جی کہ سل کا سٹرکچر ہے ہم نے بنایا تھا پچھلے لیکچر کے اندر تو اس میں ویکیول تھا نوکلیس تھا پلاس چیزی کلوکلاس موجود ہوگا پیچ میں کہیں پہ گولی بارڈیز آپ کو ملیں گی انڈوکلاس ریٹکولموں کو سارے پارٹس ہوتے ہیں لیکن یہا پہ جو آؤٹرموس باؤنڈری ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا سلوال ہے سلوال ہے سلوال ہے آؤٹرموس باؤنڈری سلوال ہے اسی سلوال ہم سٹرکچر پڑھتے ہیں یہاں پہ سائٹ پہ پہ آپ کو ڈاگرامز آئے گا مثلا یہ تین کنزیکٹیو سلوال ہیں ان کے درمیان سب سے پہلے جنسے سکینڈری سلوال ہے جو پلاسما امرین کے ساتھ ہوگی پھر اس کے باہر پرائیمری سلوال دو سلس کی پرائیمری سلوال سلوال کو جوڑنے کے لئے بیچ میں میڈل لیمیل آئے گا ایک ایک گلو انہیں جوڑنے کے لئے اس کے باہر پرائیمری سلوال پھر ہم نے اس کے باہر پرائیمری سلوال کس سے بنا ہوگا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فائبر جسے ہم سللوال کا کہتے ہیں سللوال آپس میں جوائن ہوتے ہیں بیچ میں پیکٹن ہوتا ہے جو گلایکین یا گلیکین ہوتا ہے پھر اوپر اس میں پلازمائی برین پلازمائی برین سے پہلے پھرسی کا مچھنا پر ہیں جیسے یہ جانب پلانٹ کا سٹیکچر ہے یہ جانب پلانٹ کام کرنے اور چین یوں گا سیجن کی سے دارے ہوا تھے رت cidade کا مدید ہے سر پناہل کا انڈگ پلانٹ کا سٹیکچر ہے سر سے پہلے کے لی ارمائی دونک پلانٹ کا سٹیکچر ہے ایسے پڑے کام کرے گے اور تھک لیئر بنتی ہے اس کی اس کا بیٹو پرائیمری فنکشن پہ آتے ہیں سل وال کا فنکشن کیا ہے کہ سب سے پرہا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرے گی جو بھی اس کا انر مٹیریل ہے سل ممبرین کو پروٹیکٹ کرے گی اس کے اندر جو سائٹو پلازن اس کو پروٹیکٹ کرے گی اور نیل اس کو پروٹیکٹ کرے گی دوسرا نان پرمیابل ہے نان پرمیابل یعنی یہ کسی بھی سبسٹانس روکے گی نہیں کہ وہ پاس ہو یا نہ ہو پرمیابلیٹی کی جو پروٹیکٹ تھی وہ سل ممبرین کی پیر تھی جو ہم نے کھل کور کیا پیشل ایکسو میں کور کیا اور سٹرنگ پروائیڈ کرے گی سل کو اور ترگر پریشر ترگر پریشر کو بھیر کرے گی ترگر پریشر آپ کو معلوم ہونا چاہے گی جب پلانٹ سل کے لئے بہت زیادہ فلوٹ جمع ہو جائے وارٹر اکوملیٹ ہو جائے تو اس کا جو ویکیول ہے وہ باہر سراؤنگ میں پریشر کرتا ہے اسے ہم ترگر پریشر کہتے ہیں اور اس کو مینٹین رکھنے کے لئے اس کو برداشت کرنے کے لئے باہر سل وال کا ہونا بہت زروری ہے otherwise وہ سل ریپچر ہو جائے گا دوسرا سل شیپ مینٹین کرے گی جس قسم کی سل وال کا سٹرکچر ہوگا اس قسم کی سل کی شیپ بنے گی سو یہ ہماری تھا آج کا طابق سل وال جس کے بارے میں ہم نے پڑا اب ہم نیکس طابق سیٹ اپلازم اگلے لیکچر میں کور کریں جس کے بارے میں کور کریں